کہ اکثر اوقات یہ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ کیا پڑھا کرو اللہ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے یقین جانی ہے میں نے یہ جملہ دو دفعہ کہا اکثر کو یاد ہوگا اور کئیوں کو بچوں کو دو دفعہ سننے سے بھی کیا ہو گیا ہوگا یاد ہو گیا ہوگا لیکن کمال اس جملے کا فضیلت اس جملے کی عظمت اس جملے کی یہ ہے نبی کریم نے فرمایا اکثر اوقات بندہ غمگین رہتا ہے ایک غم ہے ایک ہم ہے کیا دو لفظ ہوتے ہیں ایک ہم اور ایک غم غم اس کو کہتے ہیں جو آپ کو کوئی دکھت غم پہنچے جس کا سبب معلوم ہے بیٹا مر گیا ہے غم آ گیا نقصان ہو گیا غم آ گیا رشتہ دار مر گیا ہے غم آ گیا ہے لڑائی ہوئی کوئی غم سبب معلوم ہو جس کا وہ ہے غم اور کبھی کبھی بغیر کسی وجہ کے ویسی ہی دل پہ غم آ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیا عربی میں اس کو ہم کہتے ہیں ہامیم ہم اس کو ہم جس کا سبب نے کی بندے ہوتے ہیں بھئی آپ کوئی پریشان لگ رہے ہیں کوئی غمگین لگ رہے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی سبب بھی مجھے معلوم نہیں بہت دل کیا ہے غمگین رہتا ہے تو اس ہم کا علاج یہ ہے نبی کریم نے فرمایا لا حول ولا قوت اللہ پلہ پڑا کرو اللہ غم بھی دور کر دے گا اللہ ہم بھی دور کر دے گا اور اس دعا کے کمالات میں ایک کمال یہ بھی ہے جو لوگ اکثر غمگین رہتے ہیں اور پھر وسوسے کی بیمار بن جاتے ہیں کس کے؟ پھر وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کا بہترین علاج کیا ہے؟ لا حول ولا قوت اللہ باللہ اب فضیلت سنیے نبی کریم نے فرمایا ابو ذر فرمایا کسرت سے یہ پڑا کر لا حول ولا قوت اللہ باللہ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لوگوں نے اس کو جتنا معمولی سمجھا ہوا ہے اللہ کی قسم یہ اتنا ہی عظمت والا جملہ ہے بنا لو پھر دیکھنا اس کے کمالات اور میں پڑھتا ہوں ذرا حدیث سے آپ ذرا سنی